السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ سعودی عرب میں رمضان کے دوران نماز تراوی پر پبندی کیوں لگائی گئی ہے تفصیل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو میرا نام ہے مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا پنجابی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ اس سال رمضان ان مبارک کے دوران مسجد میں نماز تراوی کی اجازت نہیں دی جائے گی عرب جریدے کے مطابق لوگوں کو نماز تراوی گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مساجد میں نمازوں کی ادائیگی اس وقت تر معتل رہے گی جب تک کرونا وائرس کی وبا کا احتتام نہیں ہوتا سعودی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف شیخ کا کہنا ہے کہ مساجد میں روزانہ پانچ وقت نماز پر پبندی نماز تراوی پر پبندی سے زیادہ اہم ہے نماز تراوی کو گھروں میں پڑا جائے یا مسجد میں امید ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے ہمارے حیال میں لوگوں کی صحت اہمیت رکھتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور انسانیت کو اس وبا سے بچائے جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے وزارت سہت اور متلقہ احکام کے جانب سے نماز جنازہ کے لیے مرہومین کے خاندان کے پانچ سے چھے افراد کو ہی شرکت کرنے کی ہدایات اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر عبداللطیف نے کہا ہے کہ یہ اجتماع کی روک تھام کی ایک تدبیر ہے تاکہ قبرستان میں نماز جنازہ کے دوران مرہومین کے پانچ یا چھے رشتہ داروں سے زیادہ اکٹھے نہ ہو سکیں جبکہ باقی گروں میں احسال سواب کے لیے دعا کریں انہوں نے کہا ہے کہ نماز جنازہ فرض نمازوں سے زیادہ اہم نہیں ہے تو یہ ممکن ہے کہ انفرادی طور پر اسے ادا کیا جا سکے جو اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی ایک مقام پر زیادہ تداد میں لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں اور وائرس کے پھیلنے کا حطرہ کم ہو سکے واضح رہے کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں رمضان اور مبارکہ آغاز جو بھی سیپرر کو ہونے کا امکان ہے سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی نماز تراویم مسجد میں ادا کرنے پر پبندی لگائی جا سکتی ہے تاہم فی الحال کسی اور ملک نے ابھی ایسا کوئی اعلان نہیں کیا سعودی عرب میں اب تک نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماریوں کے نتیجے میں 4462 افراد متاثرہ جبکہ انجاز اموات ہو چکی ہیں 761 افراد صحیح دیاب بھی ہو چکے ہیں اس وبا کے نتیجے میں سعودی عرب کے مختلف حیصوں میں کرفیو نافیس ہے جس کا دورانیاں مزید بھرا دیا جائے گا دو مارچ کو مختلف حیصوں میں کرفیو 21 دن تک نافیس کیا گیا تھا جس کے دورانیاں میں 12 اپریل کو مزید اضافے کا اعلان کیا گیا ہے مگر گزشتہ ہفتے کے بشتر اہم شہروں میں کرفیو کا دورانیاں 24 گھنٹے کر دیا گیا تھا کیونکہ لوگوں کی جانب سے سماجی فاصلے کے اقدامات کو نظر انداز کیا جا رہا تھا جبکہ 11 اپریل کو کرفیو کی حلاف ورزی پر گرفتاریوں کا آغاز بھی کیا گیا دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی